امیر الدین اور یہ حسین نواز صاحب نے کچھ گفتگو کی اپنی والدہ کی طبیعت کے حوالے سے اور جنرلی پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے بھی سب سے پہلے میں آپ کو ان کا وہ کلپ سنوا دیتا ہوں پھر ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں وہ سنوائیے گا جی وہ کیا کہہ رہے ہیں ابحام کچھ پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہا رہے ہیں معلوم نہیں کون جانا ابحام پیدا کر رہے ہیں آپ خود یہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ خود جانا یہاں موجود ہوتے ہیں آپ یہاں کے سارے سسٹمز کو سمجھتے ہیں یہاں پہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو تجربہ بھی ہوگا ڈاکٹرز اور ہسپٹلز کا جانا تجربہ ہوگا کیسے ابحام کی بات کرتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے جی ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سبحام کی بات کرتے ہیں اور دوسری ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کی جمہوریت کے لیے بہت ساری خدمات ہیں اور چار دن کے استثناء کو لے کر کچھ لوگ شور مچا رہے ہیں یہ بھی ذرا سنوا دیجئے گا کہہ رہے ہیں جی کہ چار روز کا استثناء جانا اپنا دے دیئے گیا ہے اس وقت جانا اپنا میری والدہ صاحبہ جانا وہ وینٹی لیٹر کے اوپر ہیں اور ان کی سب کو پتا ہے کہ جمہوریت کے لیے کیا خدمات ہیں آپ سب کو جانا پتا ہے کہ جمہوریت کے لیے ان کی جانا کیا خدمات ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ آپ جانا چار دن کے استثناء کی بات کر رہے ہیں انتہائی دکھ کی بات ہے جانا انتہائی دکھ کی بات ہے یہ جی وہ کہہ رہے ہیں افسوس کی بات ہے انتہائی دکھ کی بات ہے میری والدہ وینٹی لیٹر پر رہے ہیں جمہوریت کے لیے ان کی خدمات ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں تھوڑی سی اس پر ڈسکاشن کروں گا بھٹی صاحب سے سابر صاحب سے کہ جمہوریت کے لیے محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کی کیا خدمات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں ویسے ہمارے لیے بہت قابل اعترام ہے ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو بھی ہیں پچھلے پروگراموں میں بھی کہا آج بھی کہتے ہیں اور دوسرا یہ جو ابحام کی صورتحال ہے اسی پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی افیشل بریفنگ آ جاتی میڈیکل ٹیم کی طرف سے ڈاکٹرز کی جانب سے تو ابحام اپنی موت آپ مر جاتا تو کیا اس ابحام کی وجہ یہ ہے کہ شریف فیملی کے اپنے جو میمبرز ہیں صرف وہی سٹیٹمنٹس پاس کریں پرابلم یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زبان پر پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو بھروسہ نہیں رہا تو اگر وہ کسی ریلائیبل سورس کو سامنے لاکر وہی چیز رکھتے ہیں تو شاید لوگ بھروسہ کریں اور اس ابحام میں میرا نہیں خیال کسی اور کا قصور ہے آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے حینل کیجئے تو لوگ آپ کی بات کا یقین بھی کریں گے بھروسہ بھی کریں گے بڑی صاحب آپ مجھ سے متفق ہیں یا آپ اختلاف کریں گے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتشام میں تو منہ ہر ٹیکنکل وجوخات کی وجہ سے آپ کی بلکل آواز سننے ہی سٹارٹ میں آپ نے کیا فرمایا تھا اگر آپ تھوڑا سار دھورا دیتے میں بڑی صاحب ایک سوٹ میں نے سنوا ہے حسین نواز صاحب کا جس میں انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی جو کیفیت ہے اس کے حوالے سے کچھ لوگ ابحام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے تو ابحام کیا کچھ حلقوں کی طرف سے پیدا ہو رہے ہیں یا پھر ہمیں کوئی افیشل میڈیکل بریفنگ آ جاتی تھی ڈاکٹرز کی ٹین کی طرف سے تو یہ ابحام ختم نہ ہو جاتا خود بخودی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم سب نے ہمیشہ کہا اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو حسین نواز صاحب کی والدہ کو تندرسی صحر زندگی دیں لیکن تھوڑا سا اگر وہ مناسب سمجھے تو دیکھ لیں ابحام پیدا ہو کیوں رہا ہے کیا اس میں جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کچھ ایسی باتیں جو انہیں کرنی چاہیئے تھی آ کر اپنے جو ان کے ڈاکٹر کا بوڑ ہے اس کے سربراہ کو میڈیا کے ساتھ کے ان کی میڈیکل لیول پہ کیا پوزیشن ہے تو یہ کوئی سوال نہ ہوتا بجائے اس کے کہ میرا خیال ہے وہ ردانہ یہ ٹکر چلوائیں کہ میاں نوازلی فور مریم صاحبہ گھر سے حسبتل چلے گئی حسبتل سے گھر آ گئی ان کے کنسرن ڈاکٹر آ کر ان کی ایکچول صورتیں آل بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے لیڈر کی میسیس کی حالت کیا ہے جب آپ حقائق چھپانے کی بجائے وٹ صاحب پر ٹویٹ پر زیادہ کھیلیں گے تو پھر ابحام ہوگا لیکن حسین نواز صاحب پوری قوم پورا پاکس صاحب لوگ آپ کی والدہ کے لیے صحبت دعا ہوا ہے لیکن آپ بھی تھوڑا سا کرمناسی سمجھے تو صاحب کوئی سے ڈاکٹر کو کہیں ان کی پوزیشن بتا دیں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ اور اللہ آپ کی والدہ کو صحبت دے صاحب صاحب ڈاکٹر سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ایک افیشل بریفنگ کیوں ڈیمانڈ کریں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف فیملی کا جو ایک اعتبار تھا وہ پاکستان کے عوام کے ذہن میں اب جو ہے ہٹ ہو گیا ہے وہ اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے کیونکہ پہ در پہ بہت سارے کونٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں کہ معاملہ بہت حساس نویت کا ہے تکلیف دے ہے ایک ان کے خاندان کی بزرگ ہیں وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ آپ افیشل بریفنگ دلوا دیں تو کیا اس میں یہ کوئی غلط ڈیمانڈ ہے جی ڈاکٹر سے اگر دلوا دی جائے لیکن ابحام تو وہ خود پیدا کر رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی اور نہیں ہے جو ابحام پیدا کر رہا ہو ان کی اپنے فیملی کی لوگ ہیں کبھی وہ بالکل نارمل گفتگو کرتے ہیں کبھی وہ آکے بہت زیادہ جذباتی گفتگو کر دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آج انہوں نے ایک ٹچ دیا وہ یہ تھا کہ دیکھیں جی ابحام پیدا کیا جا رہا ہے لیکن وہ وینٹی لیٹر پہ ہیں میری والدہ اور چار دن کا صرف استثناء ملا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ جو سوچنے والے ہیں جو انیلیسز کرتے ہیں جو کرٹیکل انداز میں دیکھتے ہیں تو اس سے ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ وہی بات کہ کیا وہ اس بیماری کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کیا وہ جو احتساب عدالت میں مقدمات چل رہے ہیں ان کو ڈیلے کروانے کے لیے اس بیماری کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس ایونٹ کو وہ اس سے فیور لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ چار دن کے استثناء کی جو انہوں نے بات کی وہ خاص طور پر میننگ فول تھی کہ ایک طرف انہوں نے بتایا کہ جناب میری والدہ وینٹی لیٹر پہ ہیں دوسری طرف انہوں نے کہا دیکھیں صرف چار دن کا استثناء تو وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ زیادہ تقویت پکڑتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب بھی یوکے میں گئے تھے اور انہوں نے بھی اپنے مبینہ طور پر مبینہ طور پر ایک سرجری ہوئی تھی ان کے ہارٹ کی اس کے بارے میں ویپیزہ کوئی میڈیکل رپورٹ سامنے نہیں آئی ہاں البتہ کچھ تصویریں انہوں نے ضرور ریلیس کی تھی اور پھر ٹویٹس پہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی تھی مبیگم کلسوم نواز صاحبہ کہ ابھی تک کوئی تصویر ابھی تک جاری نہیں کی گئی اس لیے یہ ابحام پیدا ہو رہا ہے اور دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات پر اعتبار کیا جائے ان کی بات پہ کوئی اعتبار کیوں کرے گا نواز شریف صاحب پنامہ جب سے شروع ہوا ہے وہ قوم سے جھوٹ بول چکے ہیں اور مسلسل جھوٹ بول چکے ہیں تضاد بیانی کا شکار رہے اور اب تک ہیں حسن نواز حسین نواز مریم نواز کیپٹن صفدر یہ خود اس بارے میں غلط فہمیاں پیدا کینوں نے خود جھوٹ بولا سچ نہیں بتایا آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہم اعتبار کریں ان کی باتوں کا کیونکہ یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اور ایسی ایسی سٹیٹمنٹس انہوں نے ماضی میں دیں جن کا پتہ چلا کہ انہوں نے سفید جھوٹ بولا پسیئی مسئلہ ہے ہاں جی سابر صاحب ایک بات آپ سے کنا جاؤ گا جی 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 بڑی صاحب آچھا سابر صاحب مجھے کسی نے بتایا ایک مسلم لیگ کے بڑے سینئر رہنمان ہیں کہ جی وہ بہت جلد ڈاکٹر کی مکمل رپورٹ عدالت میں پیش کر دیں گے تو اس سے تو ابحام پھر ختم ہو جائے گا اگر یہ میاں نواز صاحب کے پاس اس ابحام کی چابی ہے تو اگر وہ تفصیلی ڈاکٹر جو بھی ان کو ڈائگنوز ہوئی ہے بیماری اس کی تفصیلی رپورٹ دے دے تو پھر تو ابحام ختم ہو جائے گا کیا ایسا کر سکتی ہے میاں نواز فیملی کے نہیں کر سکتی ہے آپ کے خیال میں پیپرز پارٹی کے انتہائی قریبی لندن میں مقیم آج انہوں نے یہ کلیم کیا ہے ان کا کلیم ہے کہ کچھ معاملات چل رہے ہیں پیپرز پارٹی کو یہ تشویش ہے پیپرز پارٹی کو یہ تشویر ہے اس بقول اس شخص کے بٹی صاحب آپ کی سوال کا جواب آپ کو میں دے رہا ہوں لندن میں مقیم پاکستان پیپرز پارٹی بھٹو خاندان سے جڑے ہوئے ایک شخص ان کا خیال ہے کہ بزرداری صاحب اور پیپرز پارٹی میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ نمیہ صاحب اور مریم بی بی کچھ معاملات تیہ کر کے لندن میں پہنچے ہیں اور وہ شاید واپس نہیں جائیں گے اور ان کا مقمکہ یہ کلیم ہے لندن میں ہمارا کو نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو اس لیے اس بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی جو بیماری ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اکارڈنگلی وہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں گے جو بھی کریں گے یہ بٹی صاحب آپ کی سوال کا جواب سابر صاحب ایک میرے سوال کا جواب دے دیں کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کے حوالے سے جو بھی میڈیکل ڈاکیومنٹس ہیں کیا کوئی ڈاکیومنٹ شریف فیملی یا ان کے وقلاء کی طرف سے اعتصاب عدالت میں جمع کرائے گئے ہیں ابھی تک کوئی ایسی چیز جمع نہیں کروائی گئی اور میں اگین کہوں گا کہ یہ اس وقت جمع کروائے جائیں گے جب ان کو سو فیصد یقین ہو جائے گا کہ ان کو ایک لمبا استثناء حاضری سے مل جائے گا یہ اس وقت کروائیں گے اس سے پہلے نہیں کروائیں گے یہ چیز ہے بس پرابلم ہوئی ہے نا جی ہم نے ایک بچوان میں ایک کہانی سنی تھی افسوس کے ساتھ مجھے یہ یہاں پر کہنا پڑا ہے کہ وہ ایک کہانی سنی تھی کہ ایک لڑکا ہوتا ہے وہ شور مچا دیتا ہے ایک کونے میں جا کے گاؤں میں کے شیر آیا شیر آیا سارے گاؤں والے کٹھے ہو جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ کئی دفعہ ایسے کرتا ہے پھر ایونچلی گاؤں والے سمجھتے ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹا ہے واقعی آ جاتا ہے اور وہ شور مچاتے اور کوئی نہیں آتا اس کی مدد کو اور شیر کھا بھی جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ شریف فیملی کے حوالے سے کیونکہ پہلے اتنے زیادہ کونٹرڈکٹری بیانات سامنے آ چکے ہیں جو ایک دوسرے سے پیرادرادوکسکل ہیں اس وجہ سے عوام جو ہے وہ ابہام کا شکار ہے دیگر لوگ بھی ابہام کا شکار ہے تو اگر افیشلی کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے میڈیکل ٹیم کی طرف سے ڈاکٹرز کی طرف سے یا پھر اتصاب عدالت میں کوئی ایسے پروف جمع کرا دیے جائیں میڈیکل ڈاکٹرین اتشام آپ کا جواب دروہ کر آپ مراسیب سمجھیں اتشام جیسے آپ نے ایک واقعہ سنایا ہے ایک خاتون ہوتی ہے اس کے موجودہ سیاسی حالات سے کوئی واسطہ نہیں جو میں واقعہ سنا رہوں ایک وہ سامپ کو پالتی ہے سامپ کو بہت پیار کرتی بھڑتی ہے اس کے ساتھ فور اس کا قد ہوتا ہے خوب کھلاتی پلاتی ہے ہاتون بھی امیر ہوتی ہے اچانک ایک دن سامپ بیمار پڑ جاتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے بلکل ہاتون اس کو اپنے پاس لٹاتی ہے بڑا پیار کرتی ہے لیکن وہ کھانا پینا شروع نہیں کرتا اور سامپ بیمار ہوتا 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 کمزور ہونے لگتا ہے بظاہر تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے کہتی ڈاک ساپ ڈاک ساپ یہ میرا پال تو سامپ ہے مجھے اپنے جان سے زیادہ پیار ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کیا بات ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دی ہے تو اس نے کہا جی کھانے پینے کے بعد اس کو کیا کرتی تھی آپ اس نے کہا جی میں اس کو اپنے ساتھ سلاتی تھی اس نے کہا یہ سلات سلاتی تھی تو آپ کے قریب آتا تھا کہتا ہے ہاں وہ خاتون کہتی ہے ہاں وہ ساپ میرے جسم کے قریب آتا تھا کروڑ لیتا تھا اور مجھے ٹچ کرتا تھا تو اس ڈاکٹر نے کہا محترمہ یہ ساپ آپ کو کھانا چاہ رہا ہے اس لیے نہیں کھا رہا کہ آپ کے بڑے جسم کو خضم کر سکے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کا دل بھر گیا ہے اور آپ کے جسم سے جب ٹچ کر رہا تھا اپنی بھوک بڑھا رہا تھا کہ میں اس خاتون کو کتنی جلدی کھاؤں گا لہذا اس کا مجودہ سیاسی حلال سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ سنا ہے سام کسی کے نہیں ہوتے ٹھیک ہے بڑی صاحب آپ کی جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں بڑے یونیک اور سبق آموز ہوتے ہیں لیکن آگے بڑھتا ہوں ایک اور چیز بھی آگے بڑھتا ہوں ایک اور چیز اتشان صاحب جی جی صاحب صاحب اس میں جو ابحام کی بات ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں جب تک یہ چار دن کا استثنات نہیں ملا تھا تو اس سے پہلے ایک خاص طور پر ہائپ کریئٹ کی گئی لندن میں اور جیسے استثنات مل گیا اب وہ ہائپ نیچے آگئی ہے اب وہاں پہ آج کہا گیا کہ صرف چار دن کا استثنات تو اس کے بعد ایک اور چیز محترمہ کلسون نواز صاحبہ کی ایک اور بیٹی بھی ہیں اگڑار صاحب یار صابر صاحب پہلے یہ بات جو آپ دیکھیں کیا سامپ اپنی مالکن کو کھا سکتا ہے سامپ پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے بٹی صاحب میں جس فائر انفرمیشن اپنے نارلیج کے لیے اضافہ کرنا ہوں کیونکہ آپ صاحب علم ہیں دونوں میں اس لیے آپ سے پوچھ لیتا ہوں جب مجھے کوئی صاحب حام ہوگی اب یہ ایک اطلاع ملیے کہ سامپ جو ہے نا وہ کھاتا نہیں وہ صرف دنک مارتا ہے ڈستا ہے وہ زہر اگلتا ہے اجدہا جو ہے وہ کھا جاتا ہے تو اس لیے اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہاوت ہے کہاوت میں میں نے سامپ نہ بیجا نہ ازدہ بیجا ہے سامپ کی اپنی مردی جو مردی کرے کبھی شیر نے پوچھا ہے آپ سے میں جو شیر کی تو بہت بری عالت ہے میں جو بات کہہ رہو نا احتشانسہ وہ یہ ہے جی آپ دیکھیں کہ کلسوم نواز صاحبہ کی ایک اور بیٹی بھی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں پھر اور ان کے رشتہ دار کی فیملی ہے ان کے بھائی ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں صرف پولیٹیکل فیسیس کیوں نظر آتے ہیں ہمیں عساق ڈار صاحب نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں حالانکہ وہ بیمار ہیں اتصاب عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے مفرور ہیں وہ اس کے علاوہ حسن حسین نواز آتے ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے کے چلے جاتے ہیں مریم بی بی آتی ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نواز صاحب آتے ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے گھر کے اور افراد بھی تو ہیں نا وہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئے وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہیں خود ڈاؤٹ کیریئٹ کیا ہوئے بلکل ٹھیک اچھا میں اب ایک اگلی سٹوری کی طرف آپ لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں یہ بڑی اہم سٹوری ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ابھی تک مریم نواز صاحبہ کا اب ہم بیگم کلسوم نواز سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے اختتام پہ ہم ایک بار پھر ان کی صحتیابی کی دعا کرتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں آگے ہم نے کیونکہ میرٹس پر چیزوں کو دیکھنا ہے بات لے کر چلنی ابھی تک مریم صفدر صاحبہ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے بھٹی صاحب صابر صاحب آپ لوگوں نے اکثر ٹیلی ویژن پروگرامز میں دیکھا ہوگا مختلف پروگراموں میں جس میں انہوں نے کہا کہ میری لندن میں کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے یہ ذرا ایک دفعہ سن لیجئے دوبارہ یاد دہانے کے لیے میری سنٹر لندن میں پروپٹی اس تو دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے فات رہتی ہوں جی آپ نے سنا بڑا کیٹیگورکلی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میری لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جو انہوں نے عدالت میں کاغذات نامزد کی الیکشن دوزار اٹھار اٹھارہ کے حوالے سے جمع کر آئے ہیں اس میں جو انہوں نے اپنے اساسے ڈیکلیئر کی ہیں افیشلی جو کہ اون ریکارڈ ہیں جو کہ عدالت کے ریکارڈ میں ہے الیکشن کمیشن کے پاس ہے میں اس کی چند تفصیلات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ پندرہ سو چھے کنال ایک مرلہ زرعی زمین کی مالکن ہیں گزشتہ تین برسوں میں مریم صفدر کی زرعی زمین میں پانچ سو اڑتالیس کنال کا اضافہ ہوا ہے چودری شوگر ملز ہدیبیا پیپر ملز ہدیبیا انجینرنگ لیمیٹڈ ہمزہ سپنننگ ملز اور محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں وہ شیئر ہولڈر ہیں اپنی فیملی کے زیر تعمیر فلور مل میں چونتیس لاکھ باسٹھ ہزار کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے مالی سال دوہزار پندرہ سے دوہزار سولہ میں مریم صفدر کے کل احساسوں کی مالیت اسی کروڑ اسی کروڑ یہ مسئلے گیروں کہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت زیادہ ہے جہاں پہ وہ کہتی ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے لندن کی تو دور کی بات ہے کل احساسوں کی مالیت اسی کروڑ سترہ لاکھ ہے مالی سال دوہزار سولہ سے سترہ میں مریم صفدر کے کل احساسوں کی مالیت چوراسی کروڑ ففٹی نائن لاکھ روپیز ہے اور سولہ سے سترہ میں چار کروڑ اکتالیس لاکھ کا اضافہ ہوا ہے ان کے پاس سترہ لاکھ روپے کی جولری ہے یہ کم ہے بھٹی صاحب یہ تو بہت کم ہے سترہ لاکھ روپے کی جولری چار کروڑ بانوے لاکھ ستتر ہزار روپے کے گفت بھی ملے ہیں انہیں تین برسوں میں چونسٹھ لاکھ روپے سے غیر ملکی دورے کیے ہیں اور اپنے بھائی حسن نواز کی دو کروڑ اناسی لاکھ کی مکروز بھی ہیں تو آپ ایسی کہتے رہتے ہیں بھٹی صاحب کہ یہ ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں یہ کرپشن کر گئے ہیں ان کا اعتصاب ہونا چاہیے یہ کیوں کہتے ہیں آپ وہ تو بیچاری مکروز ہیں بھٹی صاحب دیکھیں اعتشام گزارش یہ ہے کہ محترمہ کلسوب نوازہ مریم صاحبہ نے جو اپنے ساسے ظاہر کی ہیں تو مجھے واقعی ہی ان پر ترس آ رہا ہے بیچاری اتنی غریب ہے اتنی مستحق ہے کہ ہمیں ان کی امداد کرنی چاہیے لیکن آپ نے کوئی سونے کا بتایا میں بتاؤں ان کے پاس ایک ایسا سیٹ ہے ایڈٹ یہ بھٹی صاحب کوئی لپسٹک بھی میں نے بڑی مہنگی سنی ہے کوئی ہے آپ کے علمے اچھا سنیں ان کی جولری کا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اٹیچی آپ کے گھر میں جو بڑا ہوگا نا وہ کم ہے دو تین اٹیچیوں میں ان کی جولری آتی ہے یہ میں آپ کو باوسوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں اپنا اندادہ نہیں بتا رہا یا کسے جولر کی دکان میں جا کے سائز نہیں بتا رہا دوسرا دیکھیں اس بیچاری نے ترقی کیا ان کے میاں کو ٹی وی رپورٹ کے مطابق صرف پانچ پندرہ سو دنار ملتے ہیں اور کیپٹن سفدر کی اتنی سہلی میں اتنی بچت کر لینا کوئی گھریلو خاتون ہی کر سکتی ہے عام خاتون کا کام نہیں ہے یہ کریڈٹ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے کہ جس کے میاں کو وظیفہ صرف پندرہ سو درم یا پندرہ سو دنار ملتا ہو اور وہ کروڑوں کی مالک بن جائے اور پھر مکروض بھی بن جائے آخر ان پر کیپٹن سفدر کی بھی ذمہ داری ہے ان کے بچے ماشاءاللہ اچھے سکول میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی اتاک رمائے تو میرا خیال ہے ہاور نے تمہاری ساری خواتین کو مریم کو فالو کرنا چاہیے انہوں نے بڑی اچھی آجا ساتھ سے ظاہر بھی سابر صاحب یہ بات آپ نے آجا مجھے بریک کا کہہ دیا گیا ہے سابر صاحب دیا لے لے مجھے سابر شاکر صاحب آپ کا تفسرہ چاہیے مریم نواز صاحبہ کے ایسٹس جو انہوں نے ڈیکلیئر کیے ہیں لیکن یہ سوٹ ایک دفعہ دوبارہ سننے سابر صاحب یہ سنوائیے گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے کوئی اساسیں نہیں ہے کوئی پروپٹی نہیں ہے یہ سنوائیے میری سنٹر لندن میں پروپٹی اس پر دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں جی سابر صاحب آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت صحیح ایک اشارہ کیا بتایا کہ سترہ لاکھ کی جیلری ہے ان کے پاس یہ اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ ہو نہیں سکتا کہ سترہ لاکھ سترہ لاکھ کا مطلب ہے اگر ہم پچاس ہزار ہزار پی فی طولہ بھی لگائیں تو چونتیس طولے تو ایک تصویر آپ دیکھ لیں یہ جو جاتی عمرہ میں جس میں نرندر مدی آئے تھے ان کے انتہائی قریبی دوست تصویر دیکھیں ان کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ اس میں ان کی جیلری دیکھ لیں آپ کہ صرف ان کا ایک ہار جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ دو تین کلو کا ہوگا جو کہ بڑا ہار انہوں نے پہنا ہوا تھا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ابھی بھی سچ نہیں بول رہے ابھی بھی انہوں نے سابر ہو سکتا ہے کسی ملازمہ کا لیا انہوں نے خارج بہت لیٹ بولنا شروع ہوئے تھے اس لیے ان سے ڈر لگتا ہے اچھا سابر صاحب آپ تو اندرہی آدمی ہے یہ بتایا نا پندرہ سو چھے کنال یہ کتنے کی ہوگی اندازن ہوگی پندرہ بیس ہزار کی کے سستی ہوگی یہ تو بٹی صاحب اس پہ دیکھنا ہے کہ علاقہ کون سا ہے یہ زمین اتنی پندرہ سو چھے کنال اراضی ذرائی اراضی ہے پتہ نہیں اب یہ ذرائی ہے یہ اربن میں آ چکی ہے کس شہر میں ہے انتشام صاحب ہوگی یہ ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار کی کہ نہیں کہ زیادہ کم ہوگی بڑی صاحب کوئی پتہ تے لگے کہ اے زمین کدر کدر احساس ہے ان کے میں تو یہ دیکھیں نا یہ دو ہزار پندرہ سے سولہ میں اسی کروڑ سولہ سے سترہ میں چوراسی کروڑ اس کے بعد مزید اضافہ ہو گیا ہر سال کروڑوں کے حساب سے تو اضافہ ہو رہا ہے اور جب ہم ان سے منی ٹریل مانگ لیتے ہیں کوئی جواب نہیں منی ٹریل پہ کوئی جواب نہیں ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف وہ اپنے بھائی کی مقروض ہیں تو کرزہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے یہ کرزہ کیوں نہیں اتارتی یار یہ تو بلائے لاتا ہے کرزہ یہ میرا خیال ہے حسن نواز کا کیس آپ کو لڑنا پڑے گا بٹی صاحب پیسے ان کی اگرائی اگرائی کرا کے رہنی ہے تو اسی حسن نواز ایک اور چیز بھی ہے یہ ایک اور بھی گفتگو کی ہے آپ نے سوٹ سنوایا تھا وہ دوبارہ سنوا دیتے ہیں حسن نواز صاحب کا جمہوریت بڑی قربانی ہے وہ ایک دفعہ سنوا دیں دوبارہ کہہ رہے ہیں جی کہ چار روز کا استثناء جہانا اپنا دے دیئے گیا ہے اس وقت جہانا میری والدہ صاحبہ وہ ونٹی لیٹر کے اوپر ہیں اور ان کی سب کو پتا ہے کہ جمہوریت کے لیے کیا خدمات ہیں آپ سب کو جہانا پتا ہے کہ جمہوریت کے لیے ان کی جہانا کیا خدمات ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ آپ چار دن کے استثناء کی بات کر رہے ہیں انتہائی دکھ کی بات ہے یہ دیکھیں آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں بڑی خدمات ہیں تو مجھے تو کبھی بھی خدمات نظر نہیں آئیں انیس سو نائنٹی نائن میں جب اقو ہوا تھا تو سال دو ہزار میں یہ معاملہ تیہ کر کے اور ڈیل کر کے چلے گئے تھے باہر سمام کے تمام سرور پیلس جدہ میں مقیم تھے اپنے باورچی کھانے پینے کا سمان بھی لے گئے تھے اور سمان کی پیکنگ میرا خیال ہے بٹی صاحب کے بہت قریبی عزیز تھے دوست تھے انہوں نے کروائی تھے اس وقت اور جس طریقے سے یہ گئے تھے اور اس وقت جو کارکن تھے نا کارکن لیڈر بٹی صاحب کون سے دوست تھے کارکن اور جو لیڈر جو کہ جیلوں میں مقیم تھے اور جیلوں میں قید ہو چکے تھے اس چکر میں کہ وہ اپنے قائد کو رہا کروائیں گے جمہوریت کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں لیکن اچانک پتہ چلا ہے ایک دن صبح کہ لیڈر صاحب تو رفو چکر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کے بعد پھر معافی نامے دیئے معافیاں تلافیاں کہ جناب ہم بھی توبہ طائب ہوتے ہیں ہم پہچاننے میں ہم سے دیر ہو گئی تو یہ تو خدمات ہیں اور دوسرا ان کی خدمات یہ ہیں کہ بیٹوں کی اربوں ڈالر کی پروپرٹیز ہیں لندن میں امریکہ میں دنیا کے مختلف حصوں میں ایون انڈیا میں بھی کہا جاتا ہے انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب میں یو اے ای میں ان کی بلینز کی پروپرٹیز ہیں یہ جمہوریت کی خدمات ہیں ان کے شوہر جو ہیں نواز شریف صاحب ان کی بڑی خدمات ہیں وہ بھی کرپشن کے مقدمے میں اس وقت بھوگت رہے ہیں سمدھی کی خدمات بہت زیادہ ہیں جمہوریت میں ان پہ بھی وہ بھی مفرور ہیں تو اس خاندان کی جمہوریت کے لیے تو بہت زیادہ قربانیاں ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان مقدمات سے بری کرنا چاہیے پڑی صاحب یوڈ لائک تو ایڈ سامتھنگ تو ایڈ نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ محترمہ نے جو ستنہ علاقہ کا ہے نا میں چار کروڑ کی آفر کرتا ہوں ان میں صرف دس پٹھڑا مجھے دے جیے گا باقی دونوں رکھ دیجئے گا مریم صاحبہ کو اتنا پروفیٹیبل کا بزنس کبھی نہیں ملا ہوگا کہ بیس لاکھ کی چیز ٹوٹل ان کی جو بھی جولری ہے چار کروڑ کا میں خریدار ہوں اتنا پروفیٹیبل کام کئی نہیں ہو سکتا نہیں آپ دونوں لے رہے ان کا تیس پرسنٹ ٹوٹل مجھے دے جیے گا چار کروڑ مجھے لے کے جتنی محترمہ کی جولری ہے ہماری بہن کی ان کی تو ایک گلاسیز آپ کو ادازہ نہیں ہے گھر کی بھی تقریبا سوہ تین کروڑ کی ہے صحیح میں نے میں نے تو لپسٹک کے حوالے سے بھی کچھ ایسی خبریں سنیے ہیں کہ بڑی مہنگی لپسٹک یہ آپ تصویر لے سکتے ہیں یہ سابر صاحب کو لپسٹک کئی بڑی ایکسپرٹ ہے سابر صاحب میں جی پتا ہے ان کی کئی ہول سیل کی مارکٹ بھی تھی لپسٹک کی یہ دیکھیں صحیح یہ دیکھیں ٹھیک ٹھیک بلکل یہ اس وقت جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں سابر صاحب یہ ستنہ لاکھ کی جیلری ہے آپ دیکھیں کہ چونتیس طولے بنتا ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہم دکھاتے ایک اور چیز بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے کہ جناب ہمیں دبایا جا رہا ہے سیاسی انتقام اگر یہ واقعی یہ دیکھیں یہ چشتیاں میں گئے تھے تو یہ لے کے آئے تھے ایک عدد وہاں سے کیا کہنا چاہیے مالِ غنیمت یا گفت ملا تھا تاج سونے کا تاج یہ پہنایا گیا تھا چشتیاں میں گئے تھے جب تو یہ لے کے آئے تھے اس کا وضعہ آپ دیکھ لیں کتنا ہوگا چونتیس طولے تو میں نے نہیں بتانا فیصلہ بات اس کا کیا کیا تھا مریم موہ صاحبہ ساور صاحبہ یہ جو آپ تاج دکھا رہے ہیں اس ویڈیویجن سکرینز پہ جو پہنایا تھا مریم موہ صاحبہ کوئی اس کی قیمت کوئی بتا دیں ہمیں اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے اور دوسرا اس کا کیا کیا تھا اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھا تھا کوئی انفرمیشن ہے یا کہیں دے دیا تھا یہ چشتیاں میں ابھی گئے تھے جلسہ کرنے جس میں نیا صاحب نے جا تھا کہ آپ کے لیے افطاری کا بہت اچھا بندوبست کیا گیا کہیں نہیں جانا تو یہ وہاں دیا گیا تھا باجوا صاحب نے شاید دیا تھا ایم پی اے وہاں پہ ان کے انہوں نے دیا تھا ٹکٹ شاید انہوں نے لینا تھا دینا تھا کیا تھا اللہ جانے کون سا ٹکٹ تھا تو یہ وہاں پہ دیا گیا تھا یہ تاج تو اس سے یہ تو صرف ایک ایونٹ کی تصویر ہے باقی کتنے تاج ہیں وہ کوئی کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے سابر صاحب عمران خان صاحب کو بھی کسی ان کے سپورٹر نے ایک تاج پیش کیا تھا اور وہ انہوں نے شاکت خانم کو ڈونیٹ کر دیا تھا جو مجھے یاد پڑھنا ہے تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ کسی چیارٹی کو شریف میڈیکل کامپلیکس کو یا کسی اور ہسپتال کو ڈونیٹ کرنے کی کوئی خبر آپ نے سنی یا بڑی صاحب نے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ وہ کیپٹن سفدر صاحب کو ڈونیٹ کر دیا ہوگا کیونکہ وہ سب سے زیادہ مستحق تھے پندرہ ہزار ریال کی نوکری پہ تھے ایک جی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اچھا ایک چھوٹی سی چیز یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم پہ اعتبار کیا جائے چودری نصار علی خان صاحب کا کل انہوں نے جو تقریر کی اگر وہ سوٹ ریڈی ہو پتہ نہیں کہ جس نے کہا تھا کہ اگر میں ان کے کردار کے بارے میں بتا دوں تو دنیا دنگ رہ جائے گی لیکن محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کی وجہ سے وہ خاموش ہیں اگر وہ سوٹ اگر ریڈی ہے تو وہ سنوا دیں اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ ابحام کون پیدا کر رہے جو کچھ میری پارٹی کا اور بالخصوص میع نواز شریف اور ان کی بیٹی کا کردار رہا ہے وہ بھی میں قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں کیا اختلاف تھے میں ایک ایک لفظ اپنے حلقے کے عوام اور میڈیا کے توسط سے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مگر پیگم کلسوم نواز کی صحت کی حوالے سے میں نے بہت سوچا مجھے میرے دل نے اجازت نہیں دی یہ ایک یہ دیکھیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ چونتی سال کی رفاقت تھی چودری نصار صاحب کی اگر چونتی سالہ رفاقت کے بعد اگر ایک بندہ یہ کہہ رہے تو پھر ان کی بات میں کچھ وزن تو ہوگا ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں تو ہوں گی جو ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں کیونکہ خاص طور پر میں مسلم نواز کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر ریحام خان جو کہتی ہے کہ میں کچھ عرصہ عمران خان کے ساتھ رہی اور میں نے ان کو بہت پہچانا تو ریحام خان اگر چند دنوں میں کتاب لکھ سکتی ہیں تو چودری نصار علی خان صاحب جو ہیں وہ چونتی سال کی رفاقت پہ کتنی بڑی موٹی موٹی جلدیں لکھ سکتے ہیں اگر وہ لکھنا چاہیں تو نہیں ان کے اوپر کل بھٹی صاحب نے بڑی زبددست ایک انیلوجی بتا دی تھی وہ ابھی لیٹ بولیں گے ساور صاحب آپ نے کل بھٹی صاحب کو سنا تھا بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد چودری نصار صاحب کے حوالے سے مزید گفتگو کریں ناظرین چودری نصار صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے راز ہیں میں عوام کے سامنے رکھ دوں گا لیکن پتہ نہیں کب بولیں گے بھٹی صاحب نے کل بھی بتایا تھا کہ پتہ نہیں کچھ لوگ لیٹ بولتے ہیں شاید چودری نصار صاحب ان میں سے ایک ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہے لیڈران ہے ان کی طرف سے لگتار چودری نصار کے خلاف ڈیراغٹری انسلٹنگ ریمارکس دیے جا رہے ہیں ان کی توہین کی جاری ہے یقین ہی آتا تو میں آپ کو پرویز رشید کا اس آٹ دکھاتا ہوں یہ دکھائی ہے اس حلقے سے ٹکٹ مانگا ہے تو ہم اسے کیوں نہ ٹکٹ دیں ہم دیں گے ٹکٹ کیوں نہیں دیں گے ٹکٹ چودری نصار کو اگر کوئی ووٹ ملے گا تو وہ صرف پی ٹی آئی کا ہی ووٹ مل سکتا ہے لیکن پی ایم ایل این کا کوئی ووٹر نہیں ہے جو چودری نصار صاحب کو ووٹ کرے گا پی ایم ایل این کا ہر ووٹر جو ہے وہ شیر کے نشان پر ووٹ کرے گا کسی بوٹ پالش کے نشان پر ووٹ نہیں کرے گا سابر صاحب کسی بوٹ پالش کے نشان پر ووٹ نہیں کرے گا یہ بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ووٹ جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گا یہ بات صحیح ہے ان کی پی ایم ایل این کا ووٹ ہوگا کتنا اس کا آپ ان کو میں کہوں گا جناب پرویز رشید صاحب کو کہ دو ہزار دو کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں اس میں جو مسلم لیگ نواز کا ووٹ تھا وہی ووٹ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کو ملے گا دو ہزار دو کے انتخابات کا جو ووٹ تھا وہی ملے گا اور اس سے زیادہ ان کو ووٹ ملنا نہیں ہے کیونکہ وہ ووٹ مسلم لیگ نواز کا ہے نہیں یہ کریڈٹ گوز ٹو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پندرہ سولہ سیٹس سر پندرہ سولہ نہیں ہوں گی تو بیس پچیس ہو جائیں گی میکسیمم میکسیمم ٹھیک اس سے زیادہ نہیں ہوں گی ٹھیک کیونکہ کریڈٹ گوز ٹو افتخار چودری صاحب جنہوں نے پچھلا انتخابات آروز کے پاس گئے خطاب کیا اور وہاں پہ جا کے اور وہی افتخار چودری اس وقت پھر ان کے ہیں کیا کہنا چاہیے پتہ نہیں پیرول کا لفظ ہے پیرول پہ ہیں سر پیرول پہ ہیں وہ کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں ریحام خان افتخار چودری ریحام خان ریحام خان انڈیا میں جا کے بول رہی ہیں عمران خان کے خلاف ڈس کریڈٹ کرنے کے لیے جی جی افتخار چودری صاحب آ گئے ہیں کتنے شریف آدمی ہیں ان کے بیٹے پر کیا کیا الزام ہے وہ پرویز میرا خیال ہے مرک ریاض صاحب کا ابھی تک وہ کارڈ پتہ نہیں بلیک کارڈ جو تھا ان لیمیٹڈ وہ پتہ نہیں واپس کیا یعنی کی ارسلان افتخار افتخار کو اور چودری صاحب کو مجھے نہیں پتہ ملک صاحب اگر سننے ہیں شاید صاحب مجھے بتا دے ارسلان افتخار کے خلاف جو پروسیڈنگز تھی کوئی منطقی انجام تک پہنچی کچھ ہوئے جی جو ان کے خلاف الیگیشنز تھے مونٹی کارلو پتہ نہیں کیا کیا افتخار چودری صاحب ملک ریاض صاحب کے پاؤں میں بیٹھے تھے بندے بھیج کے پاؤں پکڑے تھے ان کے ملک ریاض صاحب کے کہ میربانی کریں مجھے معاف کر دیں جو کچھ ہوا جن لوگوں نے صلح کروائی تھی وہ بھی ابھی تک اسی دنیا میں موجود ہیں ان میں سے ایک آدھ اسلام آباد میں ہیں اور ایک اچھا سا بزنس بھی کر رہے ہیں وہ آج کل انہوں نے کروائی تھی صلح ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے منت ترلا کر کے ملک ریاض صاحب کی انہوں نے یہ نکلے تھے اس سے اور شویب صدل صاحب کی پرو آہ رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک پڑی ہے کہ جس میں ان پر ٹیکس چوری کا مجھے بٹی صاحب سے بھی کومنٹ لینے ایک چیز اور میں ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ایک چیز میں اور بٹی صاحب بٹی صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نیب انتقامی نشان انتقام کا نشان بنایا جا رہا ہے خاجہ صاحب رفیق بھی کہتے ہیں یہ بھی اگر یہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کے دماد ہیں علی عمران صاحب آپ ادھر بیٹھے ہیں خبریں نہیں دیتے چھپا دیاتے ہیں علی عمران صاحب کو پھر کیوں انہوں سینٹ قرار دیا گیا اگر ان کے خلاف کچھ ہوتا تو یہ نیب نے پکڑ لینا تھا ان کو دیکھیں علی عمران کے خلاف نا سابر انفیکٹ کوئی ثبوت نہیں ہوئے اس کے والد کی دکان تھی بڑی اچھی اس کے بعد انہوں نے جو اپنی ایک دکان پلازہ میں سے دکان بیچی اکرم نوید کو انہوں نے کوئی پندرہ پلازہ سے خریدی تھی اسلام آباد بھی خریدی تھی اس لیے نیب کے پاس کوئی ایویٹ نے آیا ہے تو جب بے گناہ کوئی ہوگا تو اس کو نیب بے گناہ ہی کرے گی دیکھیں جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ کوئی گناہ کار بچنا نہیں چاہیے اس سے بہت زیادہ اہم ہے کہ کوئی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے ہاں نواز شریف صاحب بھی بے گناہ تو انہوں نے سزا نہیں ہونی چاہیے لیکن حسابت دینا پہے گا نا پا آجی اور آخری بات تشام آپ کی اجازت سے میں نے بہت سار اعتبادلے آج ہوئے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا اس پہ مجھے دس پروگرم چاہیے آئی جی جیل خانہ جات کو نہیں بدلا گیا جہاں ساٹھ ہزار کہدی ہیں اور وہ ایک سابق وزیر قانون کے قریبی کارے خاص ہے تو ہماری پروفیسر حسن نسکری صاحب سے گزارش ہے کہ خدا رہا آپ بڑے اچھی شہرت کے مالک ہے ان لوگوں سے جان چھڑائیں آئی جی جیل خانہ جات سے دوسرا دوسرا وڈی صاحب جو سابق صاحب ابھی کہہ رہے تھے افتقار چودری اور ارسلان افتقار کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے یہ جو اعتصاب کی ہم بات کرتے ہیں پھر اکروس بورڈ بورڈ ہونا چاہیے نا ہمیں یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ارسلان افتقار کے خلاف جو اعتصاب رانی کی جوانی پاکستان میں رانی کی جوانی اور اعتصاب کرپشن کا انڈ کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا رانی کی جوانی بھئی مانی دلبردل جانی اور کرپشن کا انڈ ہا وہ نواشری ہو ہا وہ زرداری ہو ہا کوئی میاں منشاہ ہو ان کا انڈ نہیں ہوگا قانون ان کے لیے نہیں بنا اس کو آپ کو بنانا ہوگا بھٹی صاحب اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھٹی صاحب اگر آنے والی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان دینا ہے تو ان کا اعتصاب کرنا پڑے گا سب کا نو نو بڈیز اسیف نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا سر ہونا پڑے گا سر یہ ہونا پڑے گا یہ یہ اعتصاب کامل یہاں پر نہ رکھ سکتا ہے سر پھر پھر ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے مجھے یہ بتا دیں یہاں پر تو پھر پانی ختم ہو رہا ہے یہاں پر تو اور اتنے سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے کرپشن سارا لوٹ کر سیں گے انصاف کے نام کو گھر میں فریم لگا کے رکھ لیں گے کیونکہ انصاف غریب کی جھونپڑی میں نہیں آتا عرب پتی کھرپتی طاقتور کے گھر کی گلام لونڈی بن کے رہتا ہے ادھر پاکستان میں جھوڑ ہے جو کہتا ہے کہ اعتصاب ہو رہا ہے غلط کہتا ہے وہ پروڈیو ساب کتنا ٹائم ہے بٹی صاحب جی سابر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بٹی صاحب سابر صاحب لاس منٹ ہے بٹی صاحب کی جذبات اپنی جگہ لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا یہ سست روی ہو سکتی ہے ہرڈلز ہو سکتی ہیں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں دباؤ آ سکتا ہے لیکن یہ پروسس ار ریورسیبل ہے یہ جاری رہے گا اس میں دانیال عزیز بھی آئیں گے اس میں تلال چودری بھی آئیں گے اس میں آسنک صاحب بھی آئیں گے اس میں خاجہ سعاد رفیق بھی آئیں گے اور سارے آئیں گے لیکن ان مختصر سے وقفے کے بعد آئیں گے یہ تو آپ لوگوں کا بڑا پرانا اختلاف ہے اللہ کرے ایک دن وہ بھی آئے گا جب یہ ایک ذاتی اختلاف آپ دونوں کا ختم ہو جائے گا اس نقطے کے اوپر آخری چند سیکنڈز ہے میرے پاس بٹی صاحب کل میں آپ ایک ایسی سٹوری پر بات کروں گا کہ جس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان پر بھی ایک سوالیاں نشان اٹھے گا یہ ایک بہت بڑی پنچ لائن ہے جو میں دے رہا ہوں اور اس کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے اس معاملے کا سابر صاحب کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے but nobody is talking about it حمزہ شہباز نے جو بھی اپنے کاغذات نامزدگی میں information دی ہے وہ کس حد تک درست ڈالر ڈیل کھیلو اور چیتو سو گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ڈالر یعنی سو روپے میں کیسے ملے کہ آپ کو گاڑی تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے سب سے پہلے اے آر وائی سہولت والٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں